جیسے ہی دشیرے پر شستر پوجہ کے بعد میں رفائل بھارتی وائیو سینہ کے اندر شامل ہوا پاکستان کی حالت کچھ اس طرح سے ہو گئی چلیے چھوڑیے زیادہ مزے لینا اچھی بات نہیں ہے آئندہ سے میرے خلاف بگاوت کی کارڈ ڈھلوں گا اس کے بعد میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسا بتانے والا ہوں کہ آپ ہائی ہیلو کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے تو بہت سارے منورنجک اور انٹرسٹنگ فیکٹس اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھتے رہیے نوشکار دوستوں میرا نام امی تھے اور آپ سبی کا سواگت ہے کھنوا فیٹس پر انگلیش الفابیٹ میں پورے چھوڑیس لیٹرز ہیں اور امریکہ کے اندر پچاس اسٹیٹس ہیں اور ان پچاسو اسٹیٹس کی نام کی سپیلنگ میں الفابیٹ کے پچیس شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیوں ایک مادرہ ایسا لیٹر ہے جس کا استعمال یو ویس میں موجود پورے پچاس اسٹیٹس کے نام لکھنے میں نہیں ہوتا جس طرح سے ہماری باڈی کو اوپر سے صاف کرنے کے لیے ہم بات لیتے ہیں سیم اسی طرح سے ہماری باڈی کے انٹرنل آرگنز کو صاف کرنے کے لیے بھی انٹرنلی بات لینا ضروری ہے اور وہ کام کرنے کے لیے آپ نیبو کا استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں نیبو کا استعمال کرنا ہماری باڈی کو انٹرنل بات دینے کے برابر ہوتا ہے اگر ایفیکٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو آخری تک بنے رہیے کیونکہ آخری میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ ہیلٹ ٹپس بتانے والا ہوں ایک دم کوئی کنداز میں ایک بار اسکول کے کسی پروگرام میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے سکیرا نے اپنا آڈیشن دیا تو آڈیشن لینے والے ٹیچرز نے انہیں یہ کہہ کے باہر کر دیا کہ آپ کی آواز بلکل بکری کی طرح ہے جی ہاں کافی بیسکی کی گئی ان کی اس کے بعد جو ہوا بس دیکھ لیجئے آپ اس ایمیج کو دھیان سے دیکھئے اس میں آپ کو چار جوڑی جھوٹے سوری اس ایمیج کو دھیان سے دیکھئے آپ کو اس میں چار جوڑی جھوٹواں دکھیں گے یعنی ٹوینز تو اس پکچر کی پکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ دو ٹوینز بردرز تھے ان کی شادی دو ٹوینز سسٹر سے ہوئی اور ان دونوں ٹوینز کپلز کی گھر دو ٹوینز لڑکیاں اور دو ٹوینز لڑکے ہوئے ہے نا کمال کی بات کچھ لوگ بھارت کو گرید دیش مانتے ہیں ان کو لگتا ہے رہے بھارت میں تو کچھ نہیں ہے گائے گوبر اور گو مطر کے علاوہ وہ لوگ کچھ نہیں جانتے اور ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے بھی نہیں لیکن یہ جان کے آپ کو بڑا آسچیری ہوگا اور گروہ بھی ہوگا کہ اس سال دشیرے پر جو سب سے بڑا راوان جلایا گیا اس کی ہائٹ ٹو ٹوینٹی ون فیٹ تھی جی ہاں ٹو ٹوینٹی ون فیٹ اور اس راوان کو بنانے میں پورے تیس لاکھ کا خرچ آیا اس راوان کو چنڈیگڑ میں جلایا گیا جیسے ہی دشیرے پر سستر پوجہ کے بعد میں رفائل انڈین ائر فورس میں شامل ہوا پاکستان کی حالت اور چین کی حالت پوری طرح سے خراب ہو گئی اب پاکستان اور چائنا کو اپنی جڈی بی کی کل 50% انویسمنٹ ڈائپرز خریدنے کے لیے کرنی پڑے گی جی ہاں ڈائپرز اور ہم بھارتیوں کو ہماری انڈین ائر فورس پر بہت گرگ و محسوس ہوا آپ کو بھی ہوا ہی ہوگا تو اسی سے ریلیٹڈ یہ فیکٹ ہے کیکہ آپ کو پتا ہے کہ بھارتی وائیو سینہ کی اسٹیبلیسمنٹ ڈیٹ کیا ہے انڈین ائر فورس کی اسٹیبلیسمنٹ ڈیٹ 8th of October 1932 ہے حالانکہ 1932 میں انڈین ائر فورس کا گھٹن تو کر دیا گیا لیکن ائر فورس میں پہلا فائٹر ائرکرافٹ 1933 میں آیا جب آپ پائناپل خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا بہت بارگین تو آپ کرتے ہی ہوں گے اور چاہے آپ کہیں سے بھی پائناپل خرید لیں آف سیزن ہی کیوں نہ خرید رہے ہوں وہ 100 روپے کے اندر ایک پائناپل آرام سے مل جاتا ہے لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ پائناپل کو زیرو سے پورا گرو کرنے تک ایک کسان جتنی محنت کرتا ہے اور جتنا سمعہ اس کے اوپر انویس کرتا ہے اس کے حساب سے اس کی قیمت بہت زیادہ کام ہے جی ہاں شاید میں دنیا کا پہلا ایسا کسٹمر ہوں جو کسی چیز کو خریدنے سے پہلے یہ بول رہا ہے کہ اس کی قیمت کام ہے اچھا ہم کو زکاریہ ہے دیکھئے جب ایک پائناپل کا پودھا گرو کرتا ہے تو اس پائناپل کے ایک پودھے میں صرف ایک ہی پائناپل لگتا ہے دوسرا اس پودھے کو گرو کرنے میں یعنی جب اس پودھے کا ٹیشو آپ پلانٹ کریں گے تب سے لے کر اس میں پائناپل پوری طرح سے میچور ہو جائے تب تک پورے دو سال کا سامنے لگتا ہے اور جیسے ہی ایک پائناپل پوری طرح سے گرو ہو گیا اس کے بعد یہ پودھا کسی کام کا نہیں لیتا یعنی ایک پودھے کو آپ دو سال تک پہلے گرو کروائیے اور اس کے بعد صرف ایک ہی فن ملے گا اس میں سے تو اس آدھارور پائناپل کی جو قیمت مارکٹ میں ہے وہ ایکچولی بہت کم ہے اس سے کئی زیادہ قیمت ہونی چاہیے تھی ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہائے ہلو کرنا بھول جائیں گے اس ویڈیو کے بعد تو اس کا سچ جانئے آپ نے سنا یا بولا بھی ہوگا کہ جب دو لوگ ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو رام رام کہتے ہیں کہتے ہیں نا رام رام بھی یہا سامنے والا بھی ریپلائی کرتا ہے رام رام لیکن رام رام کہنے کا امپورٹنس کیا ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم بھگوان کو اسمرن کرتے ہیں اس بہانے آپ دیکھئے ہندی الفاویٹ یعنی انا رام میں پورے پاوان اکشر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہندی الفاویٹ میں جو رو آتا ہے جہاں سے رام شروع ہوتا ہے وہاں اکشر ستائیسوہ اکشر ہے اس کے بعد آ کی ماترہ آتی ہے جو دوسرا شبد ہے آ نار کا آ آم کا اس کے بعد آتا ہے م جو کی ہندی شبدہ والی میں پچیسوہ شبد ہے اب ان تینوں شبدوں کے انکوں کو ایٹ کرتے ہیں 27 پلس 2 پلس 25 ایکول ٹو 54 یعنی آپ نے رام کہا اس کا ٹوٹل نمبر ہو گیا ہے 54 جب سامنے والے نے رام کہہ کے ریپلائی کیا تو 54 پلس 54 ایکول ٹو 108 108 اور ہندو دھرم میں 108 کا بہت امپورٹنس ہے جب بھی ہم مالا کرتے ہیں تو اس مالا میں 108 موتی ہوتے ہیں اور جس بھی بھگوان کا یا جس بھی مندر کا ہم اچارن کرتے ہیں اس مالا کو کرتے وقت تو ہمیں پورے 108 بار کہنا پڑتا ہے تو اسی مالا کا شوٹ فارم ہے رام رام کہنا تو کل سے ہائی ہلو بن کر کے رام رام کہیے جب ٹائٹینک ٹوٹ کے سمودر کے اندر ڈوبا تو اس میں موجود بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگ پوری طرح سے ختم ہو گئے پانی کے اندر ڈوب گئے لیکن ایک بسکٹ اس میں سروائب کر گیا اور جب ٹائٹینک جہاں اچھا ملوہ نکالا گیا تو اس میں یہ بسکٹ ایز اٹیز ملا تو اس بسکٹ کو ٹائٹینک کی یاد میں حفاظت سے رکھ دیا گیا اور دو ہزار پندرہ میں اس کا ایک آکشن کیا گیا تو اس آکشن میں اس بسکٹ کی قیمت بھارتی روپیوں میں پورے تیرے لاکھ روپے تھی اس بسکٹ کا مینیفیکچر کسی پائلٹ نام کی بیکنگ کمپنی نے کیا تھا اب اس ایمیج کو بھی دھیان سے دیکھئے اس میں ایک کپل ہے جن کے پاس آپ کو تھریز دکھائی دیں گے یعنی تیڑوں بچھے جب آپ اس ایمیج کے بارے میں جانیں گے تو آپ کا دیماغ پوری طرح سے چکرا جائے گا سینیسلی سنیے یہ جو فیمیل ہے ان کا نام لورا ہے اور یہ جو بیکتی ہیں ان کا نام کریس ہے ان کے تین بچے تھے دو لڑکیاں اور ایک لڑکا لیکن وہ کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے جی ہاں تینوں بچے کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے لیکن یہ دو بچ گئے اس کے بعد ان کے جیون میں ایک ایسا لمحہ آیا کہ اس کار ایکسیڈنٹ کے ایک سال کے بعد لوری پریگننٹ ہوئی اور ڈاکٹر نے ڈیکلیر کیا کہ ان کے پیٹ میں تین بچے ہیں یعنی تھرینز اور جب ان کو ڈیلیوری ہوئی تو اس ڈیلیوری میں انہوں نے تین ہیلڈی بچوں کو جنمہ دیا جس میں سے دو لڑکی اور ایک لڑکا تھا اور کار ایکسیڈنٹ میں جو ان کے بچے مارے گئے تھے وہ بھی تین تھے جن میں دو لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا ویڈیو کے بیچ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آخری میں بہت ہیلڈی فیکٹ بتانے والا ہوں وہ بھی کوئی کنداز میں تو آپ وہ جانیئے آنار کے دانے کھانے سے آپ کے بلڈ ویسلز کلین ہوتے ہیں کھکومبر یعنی کھیرہ کگڑی کھانے سے آپ کا لیور پیوری فائی ہوتا ہے کیوی کھانے سے آپ کے اندر کی پتری گلتی ہے اس کے بعد چیری کھانے کا ایک اور ایڈیوانٹیج ہے یہ آپ کے لیور کے اندر سے ٹاکسنز کو ریموو کرتا ہے اس کے بعد زندر کھانا بھی آپ کے لیے بہت فائدے مند یہ آپ کی باڈی سے ٹاکسنز کو ہٹاتا ہے اس کے بعد بلوکولی کا استعمال کرنا آپ کے لیور کو ریسٹور کرنے کے برابر یعنی ڈیمیج لیور اس سے ریکوور ہو جاتا ہے اس کے بعد سویٹ پوٹیٹوز یہ آپ کی باڈی کے اندر ہارمونز کو بیلنس کر کے رکھتا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں اگر ویڈیو پسند نہیں آئی ہو تو ڈس لائک کریں لیکن چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ اگر آج خراب ویڈیو بھی ملیے تو کل ڈیفنیٹلی اچھی ویڈیو ملنے والی ہے تب تک کیلئے جائے ہن جائے انڈین ائر فورس